8 فیوری سے جب 9 فیوری ہوا تو ساری لیڈیں اور سارے ہارنے والے کب کس طرح کیا ہو گیا موبائل سروس جو ہے وہ بند ہوتی ہے اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو برائے مہربانی یہ بات ہی نہ آپ کریں کہ جناب کون لیڈ کر رہا ہے کوئی لیڈ نہیں کر رہا جب تک آپ کے پاس آخری ریزلٹ نہیں آ جاتا ہے نا کوئی بھی لیڈ نہیں کر رہا یعنی فارم 47 کا انتظار کیا جائے جی وہ فارم 47 کا انتظار وہ بھی فارم 47 جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے دفتر سے باقاعدہ نوٹفکیشن کی طور پر نکلے ورنہ پھر الزام جو ہے وہ 45 کی طور السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج زمنی انتہابات ہونے تھے اس سے متعلق منصور علیہ خان نے بڑی خبر دیتی آئیں ان کی گفتگو سننے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاس ریٹینڈ تھی وہ ہار گئی تھی وہ تو مسلمی نون کے لیے ایک تو یہ بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے کیونکہ پرائیم منسٹر کی تین سیٹیں ہیں پروونشل بھی اور قومی سیملی کی بھی کیا وہ ریٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں کیونکہ اگر ان میں سے کوئی سیٹیں نکل گئیں ہاتھ سے یا مریم نواز کی سیٹ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو بڑا امبارسنگ ہو جائے گا علی امین گنڈاپور بھی وزیراعالہ ہیں ان کی سیٹ بھی اگر کیا ان کے بھائی ریٹین کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے لیکن ایک اور بھی بارٹن بات ہے کہ ان سیٹوں سے جو بھی ریزارٹس آئیں گے چاہے وہ جو 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 جماعت کے پاس وہ پہلے سے سیٹیں تھی اگر وہ ریٹین کریں یا لوس کریں اس سے آپ کی اسیمبلی کی فارمیشنز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ حکومتوں کا جو بیلنس ہے وہ چینج ہو جائے گا آپوزیشن جو ہے اس کے بعد نمبر گیم زیادہ آجے گی وہ نہیں ہے میرا خیال میں یہ والا الیکشن یا اس کے جو ریزارٹس ہیں this has more to do with the moral authority کہ ہاں جی دیکھیں یہ سیٹ پہلے بھی ہمارے پاس تھی ہم لوگ اس کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہوئے اس سے زیادہ فلال مجھے تو اس کے اندر اور کوئی بڑی significance اس کے علاوہ نظر نہیں آتی ہاں اگر آپ الیکشن ڈے کی بات کریں الیکشن ڈے کیسا ہوا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کے شکریہ آدھا کریں کہ بلکل اسی طرح جس طرح آٹھ فیوری کے الیکشن ہوئے گجرات کے اندر جو ہم نے سینز دیکھے کون آیا کب وہ ڈال گیا کسی نے کیا کچھ کر دیا بلکل ویسے ہی صورتحال وہاں پہ پتہ لگی میرے خیال میں تو وہ ہمارے ابھی چیف الیکشن کمیشن صاحب برازیل گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ جا کے ان کو بتائیں کہ آئیے آپ برازیل والے اپنی ٹیم یہاں پہ بھیجیں ہم آپ کو بتاتے ہیں الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں رشیہ سے بھی وہ دیکھ کیا ہے الیکشن وہاں پہ نیار عاشمی صاحب یہ بتائیں کہ آج اس زمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمفرٹیبلی کمیاب ہو جائے گی چونکہ عمومت زمنی انتخابات حکومت وقت کے ہوا کرتے ہیں اگر آپ پنجاب یا سینٹر کے انتخابات کی بات کریں تو کیا اس میں نون دیکھ کمفرٹیبل کمیابی حاصل کر لے گی یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد کال پھر ایک فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کا شور مچا ہو پاکستان کی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سمر بھائی کے آپ نے موقع دیا اس الیکشن میں میرے جواب تین تراکے ہیں سب سے پہلے تو میں جو نوروال میں ایک سیاسی کارپن کا قتل ہوا اس کی پردور اور شدید مضمت کرتا ہوں یہ جو تشدد کی سیاست ہے جس میں ووٹر یا سپورٹر جب اپنے حق راہ دہی کیلئے جائیں یا اپنے منڈیٹ کا استعمال کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کو اس میں اطور پر آپ کنوینس کر سکتے ہیں مگر فیزیکل یا تشدد یا دھم کی اس چیز سے جمہوریت بہت نقصان پہنچتا ہے اور اس چیز سے پاکستان کی سیاسی عمل کو بھی دھچکا لگتا ہے اس کو بہت بری طرح سے میں کنڈم کرتا ہوں اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ دو مہینے میں جو حکومت آئی ہے اس نے کیا کارکردگی کیا ہے مریم نواز صاحب کی پرفارمنس پہ بھی بات ہوگی اور بات ہوگی علیہ امین گینڈاپور صاحب کے حوالے سے اور تیسرا جو پہلوی اسمائے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو محضب دنیا وہاں پہ دو لوگ منشور دیکھ کر کے پرفارمنس دیکھ کر کے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں مگر ہماری یہاں کچھ جذباتیت والے ووٹ بھی ہوتے ہیں محبت سے زیادہ نفرت کے ووٹ ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے حروانہ ہے تو یہ والے اس سے یہ نہیں کہ میں جیتوں یا حاروں میں اس کو حروانہ ہے تو نفرت کے ووٹ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں تو اب ہمیں دیکھنا ہے جیسا منصور نے کہا کہ ابھی کون لیٹ کر رہا ہے اس پہ بات نہ ہو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ان کیڈیڈیٹوں کے لیے بھی اور نون لی کے لیے بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیٹ کے لیے بھی تو یہ منصور کے بات سے میں اتفاق کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اور آپ کے لیے بھی جو وہ کہتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگوں نے ہمیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے ہمیں سیکھنا چاہیے جیسا منصور نے کہا کہ الیکشن کے ریزلٹ سے اقتدار کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایوان اقتدار میں کوئی بہت بڑا زلزلہ جھٹکا نہیں آئے گا دو تین دن کی بات ہوگی دو تین دن اوبال ضرور آئے گا کہ دیکھیں جی ہماری بات تو سچ ثابت ہوگی اور یہ جھوٹے ثابت ہوگے مگر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنی کارکردگی اور اپنی کتاہیوں کو دیکھنا ہے پہلے کتاہیوں کو دیکھنا چاہیے پھر کارکردگی کو دیکھنا چاہیے اور پھر بہت سنجیدی سے یہ میسیج دینا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور پھر لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے اول تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے بائی لیکشن بگر اس بار اگر اور زیادہ کم ہو جائے تو ہمیں وہ والے کام کرنے دیکھیں ہم پارٹی کے تحت پاکستان پر نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان از ای ہول کہ پاکستان کو آگے کیسے جانا ہمارا روڈ میپ ابھی ٹائم ہے فورن پالیسی تو یہ سب چھوٹی چھوٹی ہندیا ہے بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے میں پر امید ہوں ماں سوائے یہ جو زفروال میں کام ہوا اور ایک دو کیپی میں بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں گھس کر کے پٹی آئی کے لوگوں نے وہاں پہ دھمکایا ہے اور دیکھیں یہ دنگل نہیں ہے یہ کوئی کشتی نہیں ہے یہ کالج کے الیکشن نہیں ہے یہ اس صوبے کے لوگوں کے تحبیل کا فیصلہ اور میں یہ امید رکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے دو مہینہ مریم نواز کی پرفارمنس ہے دیٹ ایس وہ ٹھیک ہے تو یہ مضمبر صاحب مریم نواز صاحب جو پرفارمنس ہے جس کی بات کر رہے ہیں حال اشبی صاحب اس میں کتنا وہ کامیاب ہو سکی ہیں آج اگر نون دیگ ساری کی سارے سیٹیں نہیں جیتی ہیں ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سن لی اس پروگرام میں ناظرین پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ آئے روز زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں آٹھ فروری کا الیکشن دیکھنے اس سے پہلے جلسے دے لیا کوئی بھی ایک ایویڈ اٹھا کر دیکھنے آپ کوئی ایک ایسا ایویڈ نہیں ہے جس پر پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز کے ساتھ زیادتی نہ کی گئی ہو آج جیسا کہ زمنی انتہاباتیں اس کا نتیجہ آنے میں کچھ دل باقی ہے اب یہ ویڈیو ہو سکتا ہے اب تک کب پہنچے لیکن اب تک جو ریپورٹس کے مطابق ابھی تک جو حتمی نتائج ہیں وہ نہیں آئے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ویسے تو ہر بس دیاتی ہی ہوتی ہے ناظرین مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ